بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم ذکر کر رہے ہیں بہتی پیارے اور برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت دعوت علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں میرے وہ دوست جو میرا چینل فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل نوٹفیکشن کو بھی آن کر دیں حضرت دعوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت دعوت علیہ السلام کے فرزند تھے والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے تھے آپ کا سلسلہ نصف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان بن دعوت کی والدہ نے ایک دفعہ نصیت فرمائیں کہ بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نین میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن عمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بہت سے موجزے عطا فرمائے جن میں سے چند یہ ہیں ایسی عظیم الشان بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئی گی انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیعتین کو ان کے تابع کر دیا ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں تہ کر لیا کرتے تھے ان کے لئے پگلے ہوئے تامے کا چشمہ جاری کر دیا قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر سولہ مقامات پر آتا ہے سورہ بکرہ، سورہ نصہ، سورہ انام، سورہ سبہ میں ایک بار اور ایک بار سورہ سوہاد میں اور دو جگہ سورہ انبیاء میں تین بار اور جبکہ سورہ نمل میں سات مقامات پر آپ کا ذکر ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے علم و حکمت، فہم و فراست، فتانت و ذہانت اور بے پناہ قوات فیصلے سے نوازا تھا ایک مرتبہ حضرت دعوت علیہ السلام کے دربار میں دو افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تعوان مدعی کو دے دیا جائے فرقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نو عمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے آپ بکریوں کو تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپروت کر دیں کہ وہ اس میں کاشٹ کر کے کھیت کو اسی حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کی چرنے سے پہلے تھا پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریوں بکری والے کو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا قرآن کریم میں بھی اس فیصلے کا ذکر ہے ارشاد باری طالع ہے اور داؤد اور سلمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریوں رات کو چر گئیں روند گئیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا سورہ انبیاء 78-79 حضرت سلمان علیہ السلام نے دعا مانگی اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بات شاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے سورہ سوات 35 حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی چنانچہ اللہ عزیز جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی آپ ہفتہ القلیم کے باتشاہ تھے دنیا کی ہر شئے آپ کی متی اور فرما بردار تھی ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کر دیتی چرین پرند ہر حکم کی تابداری کے لیے حاضر ہوتے سرکش جنات ہر وقت ہاتھ واندے احکامات کی بجہ آوری کے لیے تیار رہتے اور شایتین زنجیروں میں جکڑے رہتے سورہ انبیاء میں ارشاد ہے اور ہم نے تیز ہوا سلمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی ملک کے شام اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں آیت ایٹی ون حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسکر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معاینے میں مصروف تھے اس اسنا میں آپ کی اثر کی نماز فوت ہو گئی یعنی کہ قضا ہو گئی چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور پیش بہا گھوڑوں کو زبا کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرمائی اور ہوا کو مسخر کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ سوات کی آیت اکتیس بتیس اور تینتیس میں موجود ہے ارشاد باری ہے اور ہم نے سلمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کے ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی سورہ سبا بارہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ماں آیان سلطنت اور لشکڑ تقت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوایں اسے اتنی ہی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں تیہ ہو جاتی اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں یعنی اس طرح ایک دن میں دو مہینے کی مسافت تیہ ہوتی ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نکل کیا ہے کہ تقت سلیمانی پر چھے لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی بعض روایات میں ہیں کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکروں شکر میں مشغول رہتے ابن کسید اللہ تعالی نے جنات اور شیعتین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے وہ آپ کی لئے سمندر کی تحسے قیمتی موتی ہیرے جوائرات نکال لاتے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت امارتیں بنانے کا شوق تھا چنانچہ وہ آپ کے حکم پر شاندار امارتیں بناتے اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں چکڑ دیتے قرآن کریم میں ارشاد ہے ہم نے بہت سے شیعتین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے اور ان کے نگے بان ہم ہی تھے سورہ امبیاء 82 ان جنوں میں بھی دو طرح کے جنات تھے ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیعتین کہا گیا وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع فرمان تو رہتے لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی سورہ سبا میں ارشاد ہے جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے آیت 12 مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سوٹا ہوتا جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرطابی کرتا فرشتہ اسے سوٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا فتح القدیر قرآن کریم میں رشاد باری ہے کہ ہم نے ان کے لیے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا سورہ سبا 12 اللہ تعالیٰ کی جانت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے موجزات میں سے ایک پگلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگے لگن برطن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے توریت اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک طرف اسیون جابر سے ان کی تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی اور مشرقی ممالک کی طرف جاتے اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا جسے بائی بیل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا اسیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے اثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادھوم کے علاقے عربہ کی کانوں سے خام لوہا اور تانبہ لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سوا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطالق آئی ہے کہ ہم نے ان کے لئے پگلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا تفہیم القرآن جانوروں کی بولیاں اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتی چھوٹیوں تک کی بولیوں کے علیم سے نوازا تھا اے لوگوں ہم میں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سکائی گئی ہیں اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مطاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لکشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چھوٹیوں کی بڑی بستی تھی چھوٹیوں کی ملکہ نے جب لکشکر کو دیکھا تو کہا اے چھوٹیوں اپنے گھروں میں گھج جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے رون ڈالے اور انہیں روننے کی خبر بھی نہ ہو یہ بات سنگا حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیئے اور اللہ کا شکر بجا لائے کہنے لگے اے میرے رب مجھے توفیق اتنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تُو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما سورہ نمل حضرت سعادی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہد میں کہت پڑا تو آپ نے لوگوں کو نماز استثقہ کے لئے نکلنے کا حکم دیا جب نماز پڑھنے میں میدان میں گئے تو وہاں ایک چونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں تو اے اللہ ان پر بارش برسا دے یہ سن کر آپ واپس آگئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدھد غائب ہے بغیر اطلاق غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آگیا اور فرمایا اگر ہدھد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور زبا کر دوں گا حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے ہدھد ہی کی تفتیش کی کیوں کیا وجہ تھی آپ نے جواباً فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ہدھد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زبین کے اندر کی چیزوں اور زبین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہدھد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ پر زبین کھوڈنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے اور ہدھد کی نشانی نشان دہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زبین کھوڈ کر پانی نکال لو نہیں تک انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا قصہ ہم آگے کی ویڈیو میں شیئر کریں گے ہمارے ساتھ اسی طرح سے بنے رہیے گا وہ لوگ جن کو میرا یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پسند آئے وہ لائک بھی کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور حکوم